سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ سردیاں انتہا پر ہیں جبکہ خوراک سے محروم لاکھوں بچے افغانستان کی یخ بستہ سردی میں عدویات سمیت دوسری کئی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اشیاں ہیں ان سے محروم ہیں پاکستان کے لئے اس سلسلے میں دو کنڈیشنز رکھتی ہیں ٹرک استعمال کرنے کے لئے شپمنٹ چارجز بھی وصول کرے گا دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے دوستو کہ بھائی اس پہ ہمیں پیسے دیے جائیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں یعنی کہ آپ دیکھو ایک بندہ نیکی کر رہا ہے اچھائی کر رہا ہے اس کو اچھائی روکنے کے لئے یہ شیطان آگے بیٹا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت سنگین قسم کا انسانی بہران شروع ہو چکا ہے پیدا ہو چکا ہے لاکھوں خواتین اور بچے ساری دنیا کو امید سے بھری نگاہوں سے تک رہے ہیں میں نے کہا ہم سڑک کے لئے وی چارجز لیں گے مرے ہمارے بچے کوئی بات نہیں تو بھوک سے نہ مرے تو نہ مرے بھوک سے سپر پاور اٹم بم رکھنے والا دیش پچاس ہزار ٹن کے لئے دم ہلا رہا ہے ایک مہینے سے اور میں اپنے آپ کو بہت بدقسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس ملکہ پاکستان کے راستے امدادی سامان افغانستان بھیجوانا چاہتا ہے تقریباً پچاس ہزار ٹن گندم اور عدویات ہیں انڈیا کا اسرار ہے کہ پاکستان کے بجائے انڈیا کے ٹرک پاکستان کے راستے افغانستان تک یہ امدادی سامان لے کر جائیں پاکستان's move to allow انڈیا's aid to Afghanistan comes with a rider کے شرائط جو ہے وہ پاکستان اب اس پر رکھ رہا ہے ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی جانب سے پچاس ہزار ٹن گندم اور عدویات کی افغانستان کو انسانی بنیادوں پر فراہمی کو مشروط کر دیا ہے پاکستان نے شرط عائد کی ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھیجوائے جانے والے امدادی سامان کو پاکستانی ٹرکوں پر لاد کر افغانستان منتقل کیا جائے گا دونوں ممالک کے حکام اس حوالے سے رابطے میں ہیں انڈیا اپنے ٹرک بھیجوانے پر اس لیے اسرار کر رہا ہے تاکہ امدادی سامان ادھر ادھر ہونے کے بجائے براہ راست افغان عوام تک پہنچے گی یعنی کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے پاکستانی ٹرکوں پر لاد دیا جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے منسٹری آف اکسٹرنل افیس جو ہے وہ انڈیا کی جو وزارت خارجہ ہے وہ بتا رہی ہے پھر آگے جو ہے وہ اندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ انڈیا یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ امدادی سامان اقوام متحدہ کے نمائندے افغانستان کے عوام میں تقسیم کریں انڈیا نے انسانی جان بچانے والی عدویات پاکستان کے راستے افغانستان بھیجنے کا پروپوزل جو بیسکلی ہے وہ سات اکتوبر کو دیا تھا جس پر پاکستان نے چوبیس نومبر کو مصبت جواب دیا ذرائع نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ پاکستان نے امدادی سامان بھیجنے کے حوالے سے بہت سی شرائط آئید کی ہیں جن میں پاکستانی ٹرکوں کا استعمال بھی شامل ہے اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا سے اپنے ٹرک استعمال کرنے کے لیے شپمنٹ چارجز بھی وصول کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ امدادی سامان واگا بورڈر پر انلوڈ اور پھر پاکستانی ٹرکوں پر لوڈ کرنے سے بہت سے لوجسٹک مسائل پیش آ سکتے ہیں انڈیا گزشتہ چند ہفتے سے کہتا ہے کہ افغانستان کو امدادی سامان کی فراہمی بلا روک ٹوک ہونی چاہیے اب اس حوالے سے جو ایکسٹرنل افیرز منسٹری انڈیا کی ہے اس کے ترجمان ارندام باگچی نے فرائیڈے کو جمعے کے روز ایک پریس کانفرنس ان کی پریس بریفنگ تھی کی اور اس میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کہ پاکستان کو انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد کے اوپر کسی بھی قسم کی شرائط آئید نہیں کرنے جائیں اسی کی تفصیل مزید اس میں موجود ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فرائیڈے کے دن ہی جو رک فورم ہے رشیا انڈیا اور چائنہ کا فورم ہے وہاں پر ان کے فورن منسٹرز کی گفتگوئی وہاں پر بھی یہ بات تیہ ہوئی کہ افغانستان کے عوام کے لیے امدادی سمان جو ہے وہ بھیجوایا جائے اب ظاہر ہے کہ امداد کا معاملہ ہے افغانستان میں ایک انسانی علمیہ جنم دیتا ہوا لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس میں کوئی بھی ملک افغانستان کو امداد بھیجتا ہے تو پاکستان کو اس پر کیا اتراز ہو سکتا سردیاں انتہا پر ہیں جبکہ خوراک سے محروم لاکھوں بچے افغانستان کی یخ بستہ سردی میں عدویات سمیت دوسری کئی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اشیاں ہیں ان سے محروم ہیں افغانستان میں اس وقت سنگین قسم کا انسانی بہران شروع ہو چکا ہے پیدا ہو چکا ہے لاکھوں خواتین اور بچے ساری دنیا کو امید سے بھری نگاہوں سے تک رہے ہیں ان تین مہینوں میں بدتنین معاشی تباہی اور انسانی بہران کے علاوہ کئی مسائل نے جنم لیا ہے مگر دنیا کا کوئی بھی ملک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کی طرف توجہ نہیں کر رہا انڈیا کے پانچ ہزار ٹرک جو افغانستان کے لیے پچاس ہزار ٹرن کا ہیلپ جس میں میڈیسن ہے گیو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو افغانستان کو ہیلپ کرنے کے لیے انڈیا نے ریڈی کیا ہوا ہے اور اس کو بیکارستان والوں نے روکا ہوا ہے اس کو رستہ نہیں دے رہے کہ وہ افغانستان تک پہنچ جائے تو دوستو یہ مسئلہ یہ ابھی کا نہیں ہے اس کو تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے ون منت ون منت ہو چکا ہے جو یہ انہوں نے روک کے رکا ہوا ہے دراصل یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار اتنا نفرت کیوں پہلاتے ہو اتنا کیوں ہستے ہو ہمارے اوپر اتنی ویڈیوز کیوں بناتے ہو بیکارستان کے اوپر تو دراصل ریزن یہی ہے دوستو جب انڈیا ہیلپ کر رہا ہے افغانستان کی تو پاکستان اس کو رستہ نہیں دے رہا ہے ان کے آگے دو شرطیں رکھی ہیں پہلا شرط یہ ہے دوستو انہوں نے یہ جہاں تک کہ ہم نے سنا ہے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنا بھی مال ہے اس میں جتنا بھی میڈیسن ہے فوڈ ہے جو بھی ہے یہ ہمارے حوالے کیا جائے ہم لے کے جائیں گے اور پھر آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ کتنے ایماندار لوگ ہیں یہ بڑے ہمارے ہیں بھائی گریبوں کے مال سے بھی یہ حصہ نکالیں گے یہ تو سب کو پتا ہے انہیں تو شریف ہیں تم لوگ اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے دوستو کہ بھائی اس پہ ہمیں پیسے دیے جائیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں یعنی کہ آپ دیکھو ایک بندہ نیکی کر رہا ہے اچھائی کر رہا ہے اس کو اچھائی روکنے کے لیے یہ شیطان آگے بیٹا ہوا ہے مرے ہمارے بچے کوئی بات نہیں تو بھوک سے نہ مرے تو نہ مرے بھوک سے سپر پاور اٹم بم رکھنے والا دیش پچاس ہزار ٹن کے لیے دم ہلا رہا ہے ایک مہینے سے باہرد یہ سپلائی افغانستان تک لے کے جا سکتا ہے پاکستان کے لیے اس سلسلے میں دو کنڈیشنز رکھتی ہیں اور میں آپ نے آپ کو بہت بدقسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں